ملماس کی شروعات کے ساتھ بھلے ہی شبکاروں پر ایک مہاں کے لیے ویرام لگ چکا ہو لیکن مہاں کو دان پڑھنے کے لیے وشش پھلدائی مانا جاتا ہے اسی کے چلتے دان پڑھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تیرفنگری پشکر میں ملماس کے پہلے دن سومبا کو پنجاب کی بدھنی کل گوشالہ کے بابا پردیب سنگھ کی اور سے قصبے کی گردوارہ میں قرب 96000 کلو گائیوں کے کھانے کا گڑھ اور 700 لوہے کے فاورے پردیش کی گریب 240 گوشالہوں کو دان گیا گوشالہ کے لیے قرب 40 کلو وزن کے 12 کٹے اور 3 فاورے دیے گئے حالانکہ بابا کی اور سے دان پڑھنے کے آئیچن کو گفت رکھا گیا لیکن بابا کے سیوہ دھاریوں نے یہ جانکاری دی ادھر پردیش کے بیبن نے زیلوں سے اپنے اپنے سنسادن لے کر پہنچے گوشالہ سنچالہ کو نے گوشالہ میں کام آنے والے فاورے لے کر بابا کے سیوہ داری کی سرحانہ کی گوشالہ سنچالہ کو نے خوشی ظاہر کرتے ہوئے بتایا گوشالہ کے لیے گوشالہ کے لیے گوشالہ کے لیے بارہ کٹے گوڑ کے اور دو دانتالی سب پھری میں ہے اور بوزن کی یوستہ بھی یہاں پر سب پھری ہے تو یہ جو پیل کیے انہوں نے دان میں دے رہے ہیں کیا مانتے آپ سیوہ ملے گا گوشالہ ہو وہ اسے ہاں اسے بہت سیوہ ملے گا اور یہ جو دودھ دینے والی گوو ہے نا ان کے لیے دودھ میں بھی گوشتیں فرق پڑے گا جیسے دان داتا جیسے ان کے لیے پیل کرتے ہیں کیا سرکار کو نہیں کرنی چاہیے ان کے لیے سرکار کو بھی کرنی چاہیے سرکار کو بھی اسے پیل کرنی چاہیے اور یہ دان داتا ہے وہ بہت ہی اچھے ہیں ہم نے تو پہلی باہر یہاں آئے اور یہ گھڑ گیا ہے وہ بہت اچھی جوشتہ ہے دیارمی گوشلوں آئے ساں باہر گھلگا دیوے کا گئنے بہت بڑی آئے دو کھوٹا خاصنواز کھولیے لیتا ہے اور پوپالکر چلر میں دیارمی گاؤں ہے کسی گوشلہ ہے؟ رام دیو گوشلہ آج وہ پیل کریے دانداتا کی طرف کو کئی کھے بچھا ہو ایک بارہ میں ایک بارہ میں بھگوان اس کو بہت بہت دینا سایے یوٹیوب پر سوامین نیوز کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی شہر سے جڑی تمام خبروں کے ترنت اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں یہاں نیوز آپ کو کیسی لگی؟ اس کے لیے ہمیں کمنٹ باکس میں آپ کے امولے سجھاؤ دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک و شیئر کریں موسیقی